اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم کلاس 5 کی ایکٹیو انگلیش ورک بوپ کا پیج نمبر ایٹ پڑھیں گے یہ آپ کا یونٹ نمبر ون ہے اور اس کا نام ہے کولیکٹر آف سلائس پریڈ آپ کے سانی کے لئے پہلے میں اس کو کوسٹن پڑھ دیتا ہوں کمپلیٹ ایس سنٹھینس یوزنگ ووڈ اور ووڈ ریتھر دیئر سورنٹس آپ نے جتنی بھی نیچے فل انی بلینکس دی ہیں ان میں یا تو آپ نے ووڈ فل کرنا ہے یا پھر ووڈ ریتھر آپ نے فل کرنا ہے تو دیئر سورنٹس آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا پریویس لیکچر میں کہ ووڈ وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں پر آپ نے پریفرنس شو کرنی ہوتی ہے اور ووڈ ریتھر وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں آپ نے ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے تو دیئر سورنٹس آپ کو اس سے بھی ایزی اور آسان لفظوں میں بتایا گیا تھا کہ جب آپ کے پاس ایک ہی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کے پریفرنس آپ نے شو کرنی ہے تو وہاں ووڈ کا استعمال کرتے ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی سی دو چیزیں دی گئی ہوں اور ان دو میں سے کسی ایک پہ آپ نے ایمفیسائز کرنا ہو تو آپ ووڈ ریتھر کا استعمال کرتے ہیں اور پھر آپ کو تیسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ اگر پھر بھی آپ کو سنٹنس میں سمجھنا آ رہی ہو کہ ایک چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یا دو چیزوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو آپ سنٹنس کے اندر then کو find کیا کریں جس سنٹنس میں then لکھا ہوتا ہے وہاں پر دو چیزوں میں سے کوئی سی ایک چیز ہوتی ہے جس کے اوپر آپ نے ایمفیسائز کرنا ہوتا ہے تو یہاں اب آپ کو ڈیفرنٹ لائنز دکھائی گئی ہیں ان میں آپ انتہائی ایزی میتھڈ کے ذریعے آپ ان میں سے پک کر سکتے ہیں کہاں ووڈ استعمال ہوگا اور کہاں ووڈ ریتھر تو آئیے انہیں سالٹ کرتے ہیں کلینی بلینک نمبر ون تینہ ڈیش وانٹ ای چیری آن ہر آئس کریم اب تینہ جو ہے اپنی آئس کریم کیوں پر اسے چیری چاہیے تو یہاں پر ووڈ ہے کیونکہ کوئی سی دو چیزوں میں سے ایک چیز اس نے نہیں چوز کرنی جس ون نیوز کے پاس اوپشن ہے یہاں آپ ووڈ کا استعمال کریں گے تینہ ووڈ وانٹ ای چیری آن ہر آئس کریم نمبر دو مکی ڈیش ویر ارین کھوٹ دین کیری این امپریلا اب ارین کھوٹ کا استعمال کرنا ہے مکی نے یا پھر امپریلا ان دونوں میں چوائس آگئی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں دین کا بھی استعمال ہے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کو سنٹنس نہ سمجھا رہی ہو لیکن اس میں دین کا استعمال ہے تو وہاں آپ ووڈ ریدر ڈیریکٹ ڈیوز کر سکتے ہیں مکی ووڈ ریدر ویر ارین کھوٹ دین کیری این امپریلا مولی ڈیش کیپس ہیمسرز دین ویر گولڈ فیش اب اگین آپ کے پاس دین ہے جسے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ یہاں پر آپ ووڈ ریدر کا استعمال کریں گے کیونکہ یہاں پریفرنس کی بجائے ایمپسائز ہے تو آپ کو اس کا ہمٹ سٹارٹ میں جو جہاں پر کنسپٹ دیا گیا تھا آپ کو ایک پتا پھر دکھائے دیتے ہیں یہ دیکھئے یا کورس بک پیج نمبر سرٹین جب ہم نے ایکسرسائز کی تھی تو یہاں انہوں نے ہمیں یہی بتایا تھا بھی یوز تا ہیلپنگ وار ووڈ تو ایکسپریس پریفرنس تو ایمپسائز اوڈ چوائس بھی یوز ووڈ ریدر اور یہاں آپ ایکسیمپل میں بھی دیکھ سکتے ہیں جن میں انہوں نے سنٹنس کے اندر وہاں پر ووڈ ریدر ہے اور جن میں جس سمپل سنٹنس ہے وہاں انہوں نے وڈ کا استعمال کیا ہے کیونکہ وہاں سمپل انہوں نے پریفرنس شو کرنی ہوتی ہے ایمپسائز نہیں ہوتا تو ڈیو سوڈنٹس یہاں نمبر فور دیکھتے ہیں گرینڈپا ڈیش لائک فرائیڈ ایکس فور بریک فاسٹ سمپل سنٹنس ہے گرینڈپا جو ہے انہیں بریک فاسٹ میں فرائیڈ ایکس پسند کرتے ہیں تو وڈ آئے کا گرینڈپا وڈ لائک فرائیڈ ایکس فور بریک فاسٹ شینہ ڈیش لائک میلک ان ہر تھی وڈ شینہ وڈ لائک میل ان ہر تھی اور ہی ڈیش بائی دی ریڈ شرٹ دین دی ییلو وان اب دو آپشنز ہیں ریڈ شرٹ ہے اور ییلو بھی ہے لیکن اس نے اپنا جو پریفرنسز ہیں جو امفیسائز ہے یہاں پر وہ ریڈ شرٹ کی طرف شو کیا ہے تو آئے گا ہی وڈ ریڈ شرٹ دین دی ییلو وان روستہ ڈیش پلی دین سٹڈی پلی اور سٹڈی اگین دو میں سے پلی کی اوپر جو ہے زیادہ انٹرسٹ ہے تو روستہ پلی دین سٹڈی آئی ڈیش لائک کھیک ٹوڈی سیمپل سینٹنس ہے یہاں وڈ لیکھیں گے آئی وڈ لائک کھیک ٹوڈی تو ڈیو سوڈنٹس یہ تھا آپ کا ورک بک کا پیج نمبر ایٹ آپ اسے سول کر لیجئے اسے آپ نے اپنی بک کی اوپر ہی سول کر لینا ہے آپ کو میتھڈ میں نے سارا بتا دیا اور کیسے کنسیٹ بیلد اپ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے امید ہے کہ آپ نے آج کا سبق انتہائی توجہ اور دھیان کے ساتھ سن لیا ہوگا اس کی خوب دہرائی کیجئے پیارے اللہ پاک آپ کا حافظہ مضبوط بنائیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو